اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین اخوانستان کی سرحد سے ایک بہت بڑی خبر اخوانستان کی حکومت نے پاکستان کے ایر فورس کے اوپر ایک بہت بڑا الزام آئیت کر دیا ہے اخوانستان کی جنگ لگتا ہے پاکستان کی سرحدوں کے اوپر تو پہنچ چکی ہے اب آہستہ آہستہ پاکستان کو بھی اس میں ملوث کرنے کی ایک خطرناک سازش کی جاری ہے رات گئے ایک اہم ترین بیان سامنے آرہا ہے اخوانستان کی حکومت کی جانب سے اور یہ کوئی عام آدمی بیان جاری نہیں کر رہا بلکہ اشرف غنی حکومت کا نائب صدر پاکستان کی ائر فورس کو دھمکی دے رہے اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ پاکستان کی ائر فورس طالبان کی پشت پناہی کر رہی ہے پاکستان کی ائر فورس نے طالبان کے حق میں اخوانستان کی ائر فورس کو ایک دھمکی جاری کی ہے یہ کیا صورتحال ہے اس وقت اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ ہندوستان پورے طریقے سے اخوانستان کے عمل جو پروسس ہے ان کا امن کا اس کو فلوب کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اخوانستان کی سرزمین کی اوپر لیکن پہلے میں آپ کو وہ ٹویٹس بتاتا ہوں جو بیان جاری ہوئے اخوانستان کی حکومت کی جانب سے جس میں سیدھا سیدھا پاکستان کی ائر فورس کی اوپر ایک سنگین الزام آئیت کیا گیا ہے ناظرین یہ عمراللہ صالح جو ہے یہ اخوانستان کی اس وقت جو حکومت ہے اس کا نائب صدر ہے اور یہ کہتا ہے بریکنگ پاکستان ائر فورس has issued official warning to a one army and air force that any move to dislodge the taliban from spin bodluck area will be faced and repelled by پاکستان ائر فورس پاکستان ائر فورس is now providing close air support to taliban in certain areas اس کے مطابق یہ عمراللہ صدر ہیں اور ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں ان کی اوقات اور حالت یہ آگئی ہے کہ اسی فیصد رقمہ ان سے taliban لے چکے ہیں اور اس کے بعد آج ان کو یہ بات یاد آئی کہ اپنی ساری ناکامیوں کا ملبع پاکستان کی اوپر ڈالا جائے اور پاکستان کے کوئی دفعہ پھر اس مڈ سلنگنگ میں گھمایا جائے اور اپنی ساری ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اپنی ساری خفت کو اپنی ائر فورس کی ناکامیوں کو اپنی فورسز کی ناکامیوں کا ملبع کس طرح سے ایک چھوٹے سے ایریے میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کو ٹویسٹ کیا ہی دیا جا رہا ہے اس کے مطابق پاکستان کی جو ائر فورس ہے اس نے ایک official warning جاری کی ہے اوانستان کی ائر فورس کو ان کے مطابق اوانستان کی جو ائر فورس ہے اس نے پوری تیاری کر لی تھی کہ ان کا جو چمن بورڈر ہے جو ان کا spin بودلک کا ایریہ ہے جو اوانستان کا پاکستان کے ساتھ ملتا ہے اس کو وہ واپس لینے کے لیے ایک ائر آپریشن کریں گے تو اس ائر آپریشن کے خلاف پاکستان کی جو ائر فورس ہے اس نے warning جاری کی ہے اوانستان کی ائر فورس کو اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا ائر اٹیک جو ہوگا اس پہ پاکستان کی ائر فورس اس کو ریپیل کرے گی اور اس کے مطابق پاکستان کی جو ائر فورس ہے وہ طالبان کو بڑے قلوز جو ہے وہ بڑے قریب سے ان کی معاملت کر رہی ہے ان کی مدد کر رہی ہے اس کا دوسرا ٹویٹ آپ چک کریں اگر کسی کو شک ہے میرے اس ٹویٹ کے اوپر کے پاکستان کی جو ائر فورس ہے اس نے منع کیا ہے اوانستان کی ائر فورس کو روکا ہے ممکنہ حملے کے اعتبار سے کہ پاکستان کی ائر فورس کوئی حملہ نہ کرے اوانستان کی ائر فورس کوئی پاکستان کے ساتھ جو ملحق بارٹرہ اس کے اوپر طالبان کے جس پہ اس وقت قبض ہے اس پہ کوئی اٹیک نہ کرے تو اگر کسی کو شک ہے تو میں اس کو ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہوں میں اس کو ڈریکٹ میسیج کے ذریعے یہ ساری چیزیں دے سکتا ہوں آپ ایک نائب صدر کی گفتگو چک کریں اس کو پاکستان کے اوپر الزام لگانے کے لیے صرف ایک ٹویٹر ہینڈل کا سارا لینا پڑ رہا ہے اور اس کی بزدیلی یہ ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے کہ میں آپ کو ڈریکٹ میسیج کر کے آئیے اس سارے ثبوت پروائیڈ کروں گا کہ کس طرح پاکستان کی ائر فورس نے روکا ہے اوفیشیلی وارننگ جاری کیا ہواستان کی ائر فورس کو یہ صورتحال ہے پھر وہ کہتے ہیں جی افوان ائر کرافٹ ایس فار ایس ٹین کلومیٹرز فرم سپن بودھلک آر ورنڈ ٹو گو بیک اور فیس ائر میزل وہ یہ کہہ رہے کہ ہماری جو ائر فورس تھی وہ صرف دس کلومیٹر دور تھی سپن بودھلک کے بارڈر سے پاکستان کی جو چمن پہ جو بارڈر ہے افوانستان کے ساتھ ملتی وہاں تک ہماری ائر فورس آگئی تھی تو اس کو منق کیا پاکستان کی ائر فورس نے کہ آپ واپس جائیں ورنہ ہم آپ کی اوپر میزائل گرائیں گے اس کا ایک اور دوسرا تیسرا ٹویٹ سے کریں کین طالبان کنونس اے سنگل افوان انکلوڈنگ دمسلس کہ وہاں نہ پپٹ آف راہول پنڈی جی ایچ کیو وہاں کل اینڈ ڈیسٹکشن سکوارد اینڈس اف پاکستان which is bedly need to victory to overcome the crisis of identity and self confidence watch پاکستان میڈیا to verify this ناظرین یہ بات کون کر رہے ہیں یہ بات اغوانستان کا نائف صدر کر رہے ہیں اور اس وقت ان سے اسی فیصد رقبہ چلا گیا ہے اور وہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں پاکستان کی اوپر لگا رہے ہیں آج دوسرا دن طالبان کا قبض ہے پاکستان کی بارڈر پہ نہیں ایران کی بارڈر پہ بھی قبض ہے اور اسبکستان کی بارڈر پہ بھی قبض ہے اس کے علاوہ جتنے بھی انٹرنیشنل بارڈرز اغوانستان شیر کر رہا ہے مختلف ملکوں کے ساتھ ان تمام پہ اس وقت طالبان کا قبضہ اور اس کے باوجود بھی اس کو صرف پاکستان یاد آیا جب طالبان نے قلعہ اسلام پہ ایران کے ساتھ بارڈر پہ قبضہ کیا اس وقت یہ ٹویٹ نہیں آئی اس وقت ان کی ائر فورس بالکل بھی نہیں جاگی جب طالبان نے اسبکستان کے بارڈر پہ قبضہ کیا ان کے 2300 فوجی بھاگ کر اسبکستان کی سرزمین میں چلے گئے وہاں انہوں نے پناہ لے لی اس وقت ان کی ائر فورس نہیں جاگی اس وقت انہوں نے اس کا الزام اسبکستان کی ائر فورس پہ نہیں لگایا کہ وہ ہمیں منع کر رہے ہیں وہاں ان کی ائر فورس نے کوئی کام سر انجام نہیں دیا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا اور یہاں جب بات پاکستان کی آئی تو ان کو کیا یاد آگیا ان کو یہ یاد آگیا کہ یہ پاکستان کروا رہے ہیں اور کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک طرف پاکستان کا کردار چکر ہے پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم امن مذاکرات کے قائل ہیں ہم امن مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان اس وقت عزبکستان میں جا کر جو ریلوے سٹرکچر کا افتداء کر رہے ہیں جو معایدات کر رہے ہیں اس سارے کا سارا دار و مدار اوانستان کے امن پر ہے اور کس طرح غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کیا جا رہے ہیں اوانستان کے نائب صدر کی جانب سے اس وقت جب سب سے زیادہ ضرورت خود اشرف غنی کی حکومت کو ہے اوانستان میں امن کی اور یہ ساری کی ساری چیزیں کون کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف بھارت کی امام پر کی جاری ہیں اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے پورے کا پورا الزام پاکستان پر دھرنے کے لیے کہ تاکہ ایک دفعہ پھر الزام پاکستان پر لگ جائے اور ہماری جو ناکامی ہے اس کا ملبہ ہم سے ہٹ جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل صورتحال کیا اوانستان کے اندر بلیو یو می جتنا اوانستان کا میڈیا اس وقت ریپورٹ کر رہا ہے تمام جگہوں سے ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں کہ جہاں جہاں مضامت ہوتی ہے کچھ ان کے جنگجو کچھ ان کی جو فورسز ہیں اوانستان کی وہ طالبان کے ساتھ اگر لڑتے بھی ہیں تو ان میں سے اکثر یا تو سرنڈر کر لیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں کچھ استیفے دے دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے کمک موجود ہوتی ہے اسلاح موجود ہوتا ہے ہمیں بیک اپ نہیں کیا جاتا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں رکھا جاتا اور وہ فوجی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آج جب اسی فیصد رقبہ طالبان ان سے چھین چکے ہیں جب طالبان روس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جب طالبان ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جب طالبان امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے جا رہے ہیں جب طالبان دوہا میں اپنا آفس چلا رہے ہیں مختلف میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں وہ کتنی بڑی حقیقت ہیں اور آنوانستان کا جو سینئر نائب صدر ہے وہ الزام لگا رہا ہے پاکستان پہ اور وہ الزام لگا رہا ہے طالبان پہ کہ جو طالبان ہیں وہ آئیس آئی کے اور جی ایچ کیو کے پپٹ ہیں اور وہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں لیکن میں ثبوت ڈی ایم کرنے کے لیے تیار ہوں اگر انس کے پاس ثبوت ہیں تو وہ لے کے آئے اس وقت ان کی نوے فیصد زمین ان کے پاؤں سے نکل رہی ہے ان کی حکومت گر رہی ہے اس کا معاصرہ کر لیا گیا ہے چاروں طرف سے وہ ثبوت عالمی میڈیا کے سامنے اٹھا کر رکھے وہ ثبوت پوری دنیا کو بتائی جی کہ پاکستان کی ائر فورس ہمیں آنستان کا بہت بڑا ایریا فتح کرنے سے روک رہی ہے تو یہ بنیادی طور پر ایک بہت سک منٹیلٹی ہے جو برسوں سے ایسے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے لوگوں کے ہاں پریویل کر رہی ہے جو بزارتے خود انڈینز کے یا امریکنز کے پپٹ ہیں اس وقت پاکستان کا کردار پوری دنیا سراری ہے اس وقت پاکستان کا جو کردار ہے وہ پورے سنٹرل ایشیا کو معلوم ہے ہمانستان کے ان پپٹ لوگوں کو کیا اس وقت روس کو معلوم ہے چینہ کو معلوم ہے پاکستان کیا کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس وقت فائدہ پاکستان کو ہوگا اگر ہمانستان کے اندر امن آئے گا اور یہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان کی ائر فورس پر کیا یہ بھول رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ائر فورس ہے وہ دھمکی نہیں دیتی وہ سرپرائز دیتی ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی اور پھر ہائیپوٹھٹیکلی سپیکنگ اگر پاکستان کی ائر فورس نے یہ بات کی بھی ہوگی آئیم ناٹ شور انہوں نے نہیں کی میں پورے بسور سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بے وکوف نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ گئے چونکہ اوانستان کا اپنا معاملہ ہم بلکل آن ریکارڈ کے چونکہ ہماری پولیسی یہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے لیکن اگر کہا بھی ہوگا اس لیے کہا ہوگا کہ بورڈر کے اوپر جب آپ ائر اٹیک کریں گے تو ظاہر ہے اس طرف ہماری فورس موجود ہیں ظاہر ہے اس طرف ہماری نفری موجود ہے ہمارے شہری موجود ہیں ہمارے بزنس سنٹرز موجود ہیں تو آپ اس کا آپ جو ائر اٹیک کریں گے وہ اتنی ایک اور ایسی سے نہیں ہوگا تو ممکن ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ بھی لگے تو صرف یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کو روکنے کی ورنہ وہ یہ الزام ایران پہ بھی آئیت کر سکتے تھے ورنہ وہ یہ الزام ازبکستان پہ بھی آئیت کر سکتے تھے اور کونسی ان کی اپنی حالت یہ ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا یہ چیز لکھ رہا ہے کہ ہمانستان کی ایرفورس کا اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اڑ سکیں ان کے اندر یا استعداد نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکیں ان کے اندر یہ استعداد نہیں ہے نا ان کے پاس ۔ٹریننگ ہے نا ان کے پاس اپنے جہازوں کیوں مینٹین کرنے کا کوئی انفرسٹکچر موجود ہے نہ ان کے پاس وہ ٹکنالوجی موجود ہے اور بیس سال بیس سال جن تالبان سے امریکہ دنیا کی جدید ترین ٹکنالوجی کو لے کر لڑا یا ان طالبان کو آپ کیا بھائیں گے ایک آنکھ جو آپ یہ لینگویج یوز کریں کہ یہ پکٹ ہیں آئیس آئی کے اور ساری دنیا کے عروض بھی پھر ان کو آئیس آئی کا پپٹ سمجھتے ہیں کیا ان کو ایران بھی آئیس آئی کا پپٹ سمجھتے ہیں کیا ان کو اس وقت امریکہ بھی اگر اتنی بڑی آئیس آئی ہے تو پھر ان طالبان کے ساتھ معاہدے کرنے کی کیا ضرورت ہے تو پھر آج ہے جنرل فیز کے پاؤں پکڑ لیں کہ بھائی تمہاری آئیس آئی اتنی طاقتور ہوگی ہے کہ سارے عوانستان اور پوری دنیا کو اس نے کھلبلی مچا دی ہوئی ہے اور معاملہ ہمارا سیٹ کروا دوں یہ شرم آنی چاہیے اس طرح کی لینگویج یوز کرنے والوں کو اور یہ ٹویٹ اس وقت سب سے زیادہ جو مقبول ہو رہا ہے وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ یہ ان کی دل کی بات ہے یہ باتیں ان کی دل کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور اس طرح کے جو ملک دشمن لوگ ایک محب اللہ ایک بے وکوف آدمی ہے جو وہاں بیٹھا ہے اور اس دی ایک دوسرا بے وکوف یہ جن کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی پاؤں سے زمین نکل چکی ہے اور آپ باتیں کیا کر رہے ہیں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے خدا فیس